نمسکر سواغت عب سوائی کا آپ کا شہر آپ کی خبر میں میں آپ کے ساتھ خوشبکانہ بولیٹنگ کی شروعات کرتے ہیں رہاستانی جائپور سے آرہی خبر کے ساتھ قورونا سے راحت کے بعد مکہ منتر آشو گیلوت کا ایکشن چرچہ میں ٹارگٹ پر فوکس بنام سی ایم کی بے فکری کی چرچہ زورو پر ہے مشن ایک سو چھپن کے لیے وار فرنٹ پر اتر کر کام کر رہے ہیں سی ایم آشو گیلوت تو ہی سچن پائلٹ کے بیان پر دیکھئے سی ایم گیلوت کی بے فکری پائلٹ کے بیان کے بعد رائٹ ٹو ہیلتھ بلکل لے کا ٹوٹ کیا آر ٹی ایج کے خوبیاں بتاتے ہوئے سی ایم نے شیئر کیا ایک ویڈیو اور اس دوران لکھا دیش میں پرتیک منٹ میں سات لوگوں کی موت علاج نہیں ملنے سے ہو رہی ہے لوگوں کی موت ایسے میں سی ایم گیلوت نے کھڑا کیا گمپیر سوال کہا گمپیرتا سے سوچے بھارت میں آٹی ایج کی کتنی ضرورت ہے سی ایم کے اسی بے فکری کے انداز اور مشن پر فوکس کی چرچہ زوروں پر ہے سی ایم آشو گیلوت نے ٹویٹر پر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے آٹی ایج کے خوبیاں بتائی ہر گھنٹے میں چار سو سولہ لوگوں کی موت ہو رہی ہے یہ بھی ویڈیو میں بتایا گیا کارن ہے سمیہ پر علاج نہ مل پانا سیویل ریجسٹریشن سسٹم کا بھی حوالہ دیا فیسیدی لوگ سمیہ پر علاج نہ ملنے سے ان کی موت ہو جاتی ہے سمیہ پر میڈیکل سویدھا ملنی چاہیے دوہزار بیس میں چھتیس لاکھ سے زیادہ موت سمیہ پر علاج نہ ملنے کی وجہ سے ہوئی وہیں خون سے رنگے ہیں یہاں کڑے خور پر زیادہ جانکاری کلی میں سایوگی شاشی موہن شرما فون لینڈ پر جڑ گئے ہیں شاشی موہن دیکھیں آپ کی جس طرح سے آج سی ایم نے ٹویٹر شیئر کیا اسے زائر طور پر نظر آتا ہے کہ چاہے سچین پائلٹ نے پریس کونفرنس کر کے کچھ بھی کہا ہو لیکن ان کی بے فقری نظر آئی انہیں نے آر ٹی ایج کی خوبیاں بتائی ہیں دیکھیں کسی بھی رازنیتہ کی یہ ایک سٹائل ہوتی ہے جس کو موکی مندری اشوگیلوت کی آدھا کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے پورے گھٹنا کرم کو جو سچین پائلٹ نے برسٹا چار کا اور برسٹا چار کے آروکوں کا موقع اٹھایا جو واسندرہ سرکار پر کونگریس نے لگائے تھے چاہے اشوگیلوت نے لگائے چاہے سچین پائلٹ نے لگائے پر پکش میں رہتے باروں ان آروکوں کا ذکر بھلے ہی ہوا ہو لیکن اس بے فکری انداز میں انہوں نے اس پر کوئی پرتکریہ نہیں دی ایسا جتایا کی وہ اس پر زیادہ دھیان نہیں دے رہے ہیں کئی بار اس کو انگریجی میں کرم ہوتا ہے پاور آف اگنورنس اس کے صندر میں بھی لیا جاتا ہے لیکن جو آر ٹی ایچ کی خوبیاں اس طرح بتائی انہوں نے وہ دیش میں لوگوں کا ذہان آکرشت کر رہا ہے آر ٹی ایچ کا موقع اس نے تو منتری برسا دیلال مینات پودھرے اے آئی سی سی کے منت سے انہوں نے پریس کانفرنس دی تو جو بات مکھی منتری اشوگلوت اب سے پہلے اٹھاتے رہے ہیں چاہے وہ ساماجک سرکشہ پینچن کی بات ہو چاہے اوپی ایس کی بات ہو اسی آدھار پر اب آر ٹی ایچ کو ایک ہتھیار لیا ہے کیندر سرکار کے خلاف لڑائی لڑنے میں حالانکہ جو ویڈیو ساچا کیا ہے تقریباً دو منٹ نو سیکنڈ کا ویڈیو ہے اس ویڈیو میں ویڈیو دیکھنے سے لوگوں سے انہ راجیوں کے پتہ بکاریوں سے نیتاؤں سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ سمیں آگیا ہے جب آر ٹی ایچ جیسے قانون کو وہاں لاغو کیا جائے حالانکہ اس ویڈیو میں مکھے منٹری نے یہ بھی کہا ہے کہ اس ویڈیو میں اس بات کا دکھ رہا ہے کہ پرائیویٹ ہوسپٹل کی طرف سے بھی پورا سہیوگ مل رہا ہے ڈاکٹرز کا جو ورگ ہے وہ مانوپتہ کی سیوہ کے لیے جنہیت میں آگے آیا ہے تو اس ٹائمنگ کا بھی خاص میتو ہے جس سمیں سچن پہلے بھلے ہی اپنے آروپ لگا رہے ہوں بھلے ہی اپنے انشان کی بات کر رہے ہوں لیکن ان سب چیزوں کو لگ بگ لگ بگ اندیکھا کرتے ہوئے مکھے منٹری اشو گیلوت نے آر ٹی ایچ پر ٹویٹ کیا شرشی کیا اسے ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے درویرودھیوں کو بڑا جواب دیا اور لوگوں کو جس طرح سے خوبیاں بتائی گئی ہیں تو آر ٹی ایچ کے بارے میں لوگوں کو پتا چلے گا خوشبو آر ٹی ایچ کے لیے سرکار پرچار کرنے کا پریاز کر رہی ہے اس پرچار میں اور رفتار لائی جائے گی پسلے دنوں آپ نے دیکھا جب سوات دیورستہ تب بھی پرچار کے لیے وگیاپن جاری کیے گئے آنے والے سمیں میں وگیاپن کی اس رفتار میں ابھیان میں تیزی آ سکتی ہے لیکن آئی ٹی ایس کی خوبیاں بتانے کے لیے سرکار بھی جھٹے گی مکھیا منٹری بھی جھٹیں گے اور سنبھوت ہے کانگریس کا سنگٹن بھی اس دشاہ میں کام کرتا ہوا دکھائی دے گا لیکن ضرورت اس واسی ہے کہ لوگوں کو جلد فائدہ ملے بہرال ابھی مکھیا منٹری کی بے فکر کی سرچہ ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے سچین پائلیٹ نے سرکار پر سوال اٹھائے جو بیبکش میں اشو گلوت نے سچین پائلیٹ نے جو آروپ لگائے بی جی پی کی سرکاری سرکار پر ان کا مددہ اٹھایا انس ماملے میں جہاچ کا مددہ اٹھایا لیکن ان سب چیزوں کو لگ بگ لگ بگ اندیکھا کرتے ہوئے مکھیا منٹری ابھی رٹی ایچ پر فوکس کیے ہوئے ہیں اپنے مشن پر فوکس کیے ہوئے ہیں دراصل سرکار ریپیٹ کرنے کی بات مکھیا منٹری اشو گلوت کئی بار کرتے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اس بار ان کا مشن 156 ہوگا یعنی 156 سیجیت کر آنے کا ان کا پریاس رہے گا اس پریاس میں کیسے کام کیا جائے کیسے جنتہ تک اپنی سرکار کی یوجناوں کو پہنچائے جائے ان یوجناوں سے کیا فائدہ ہو رہا ہے کس طرح لوگوں کی جیون اس طرح میں بدلہ آیا ہے اور وہ بدلہ آنے سے لوگوں کی جیون پرتیاشہ کتنی بڑی ہے ان سب چیزوں کا مہتو لوگوں کو پتہ لگے اور یہ پتہ لگے اس کے بعد میں لوگوں کو اس بات کی جانکری بھی ہونی چاہیے کہ آخر کس سرکار نے یہ دیا ہونے اسی لیے لاپارتی اس سوڑے سے آئیوجن کیے جاتے ہیں تو مکھے ونٹری اشوکرات اپنی مہین میں لگے ہوئے ہیں باقی نیتہ بھی اپنا اپنا کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے شاشی مہن خبر پر جانکاری دینی کلپ کا بہت بہت شکریہ